الحمرہ آرٹس کاؤنسل میں سجی تصویری نمائش احتمام غیر ملکی انجیو انٹرنیشنل فوتوگرافک کاؤنسل اور لاہور فوتو جرنلسٹس اسوسییشن کے اشتراک سے کیا گیا نمائش کا افتتہ وزیرعالہ کے مشیر محمد حنیب خان پتافی نے کیا پاکستان کے مختلف اخباری فوتوگرافروں کی بہترین تصاویر کو بھی نمائش کا حصہ بنایا گیا اس موقع پر مزمل صدیقی کا کہنا تھا کہ فوتوگرافی کے ذریعے شعور اجاگر کیا جا سکتا ہے معروف قانوندان خالد جعوید بخاری کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوتوگرافروں کو تعلیمی آفتہ بنانا چاہتے ہیں ان فوتوگرافروں کو ایجوکیٹ کیا جائے اور پاکستان کے ان ریموٹنگ ایریاز میں ان کے ایگزیبیشنز کرائی جائیں اور وہاں پر لوگوں کو پھیلائے جائیں کہ وہاں پر فوتوگرافری کے ذریعے لوگوں تک یہ انفرمیشن آسانی کے ساتھ وہاں پر مہیا گیا فوتوگرافر جنرلس کا کہنا تھا کہ سینئر فوتوگرافر سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے سینئر ہوتے ہوئے ہمارے سٹوڈنٹس کو بتایا یہ بہت بڑا یونیورسٹریز میں اور دوسری جگہ مسئلہ آ رہا تھا کہ وہ سکھان ہی پا رہے تھے شکر ہے ہم لوگوں نے بہت تصویریں دیکھ کے مسئلہ مسائل کیے کہ جو پلہور کے ایس ایپٹ ہم نے کور نہیں کیا تھے آج کرنے کا موقع ملے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے سینئرز نے کتنا اچھا کام کیا اور ہم اچھے موقع پر اس پر کام کریں فوروگرافروں کا مزید کہنا تھا کہ بین الاقوامی اداروں کے اشتراک سے اپنی صلاحیتوں میں نکھار لائے جا سکتا ہے انسانی حساسات اور جذبات جب تصویروں کا رخ دھارتے ہیں تو یہی حساسات اور جذبات انسانی معاشرے اور انسانی زندگیوں پر انمٹ نکوش چھوڑ جاتے ہیں اور یہی انمٹ نکوش اپنے اہد کی لازوال داستان بن جاتے ہیں کیمرمین سلمان راجہ کے ساتھ حسام اجمل لاہور نیوز